موسیقی پرس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ حالیت اوفانی بارشوں اور سیلاب سے پنچگور کی زراد کو نقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اربو روپے کی خجور کی تیار فصل مسلسل بارشوں سے تباہ ہو چکی جس سے زمیندار طبقہ نون شبینہ کا مختاج بن کر رہ گیا انہوں نے کہا کہ خجور کے علاوہ کپاز پیاز تربوزہ خربوزہ انگور انار کی فصلے بھی بارشوں کی نظر ہو چکی انہوں نے کہا کہ پنچگور میں خجور کے باغات اٹھارہ ہزار اکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں پنچگور میں دو سو پینتیس کاریزات دو سو سونا ٹیو ویلز اور سات سو پچاس کے قریب سولر سیٹس کو بھی نقصان پہنچا انہوں نے کہا کہ ہم نے زرعی شعبے میں بارشوں اور سیلاب سے پہنچنے والے نقصانات سے محکمہ ذرات اور ظلہ انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ہے اور محکمہ شماریات کے پاس تفصیلات بھی جمع کرائی ہے زمیندار ایکشن کمیٹی کے رہنماوں نے صوبائی وزیر میرسداللہ بلوچ اور چیف سیکریٹری بلوچستان کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے پنچگور کے سلابزدگان سے آ کر ہمدردی کیا انہوں نے کہا کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے پنچگور کے متاثرہ زمینداروں کی امداد میں تاخیر کی تو پنچگور کے اکثریتی آبادی بترین معاشی حالات سے دو چار ہوں گے انہوں نے کہا تاکہ حکومت پنچگور کے زمینداروں کی فوری پہالی کامل شروع کریں تاکہ وہ پریشانی سے نکل جائیں مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مگران سمیت بلوچستان کے خبروں سے جوڑے رہیں